بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ککنگ سیکریٹس ویدھ ہادیہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک مزدار سی چکن سپیگٹی کی ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے ایک پاو میں نے چکن استعمال کری ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون آدھرک لسن کا چکن کو ہم اس میں فرائے کریں گے کہ اپنا کلر چینج کر لے جب تر یہ دیکھیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں کچھ مسالے 1 ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے اس میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں لال مرچ کا 1 ٹی سپون کٹی لال مرچیں اب ان تمام سپائسز کو مکس کریں گے یہ آپ حسبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اور ان کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیکشور بن جاتا ہے ہماری گریوی کا اس کو کور کریں گے اور چکن کو گلائیں گے یہاں میں نے برتن میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے دو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک کے یہ آپ حسبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں کچھ کترے میں نے ڈالے ہیں اس میں کوکنگ آئل کے تاکہ سپیگٹی چپکے نہیں دیکھیں سپیگٹی شامل کر رہی ہوں یہاں میں نے سپیگٹی کا ہاف پیکٹ یوز کرا ہے آپ اپنی ضرورت کارڈنگ یوز کر سکتے ہیں پانی میں ڈپ کریں گے اس کو اور اچھی طرح سے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو گلائیں گے چمچہ چلاتے جائیں گے اور چیک کریں گے اپنی سپیگٹی کو کہ اچھی طرح سے گل گئی ہے سپیگٹی ہماری گل گئی ہے اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں چھان کے اس کا سارا پانی نکال دیں گے یہاں جو ہم نے اپنی چکن گلنے کے لیے شملا مرچ میں نے ڈالی ہے 1 کپ بند گو بھی میں شامل کر رہی ہوں 1,5 کپ اب ان تمام سبزیوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اپنی ویڈیز کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے وائٹ سرکہ میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون سویا ساوس ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی ساوس کا یوز کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون ہوت ساوس میں نے شامل کری ہے 2 ٹیبل سپون یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر لیں نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چلی گارلک ساوس ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون مایونیز یوز کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اس سے بہت ہی کمال کا فلیور آئے گا بلیک پیپر میں نے ڈالی ہے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون ان تمام سپائس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تاک جب ہم اپنی سپگیٹی ڈالیں تو اس کا جیوسی فلیور اور ٹیکش آجائے جس اگٹی ہم نے بوائل کر کے رکھی دی اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے سپون کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاک تمام گریوی اس میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے چینل پہ نیو ہے تو میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگا کریں یہ ریسپی آپ ٹرائے کریں گے آئی ہوپ آپ بہت پسند آئے گی اس کو آپ ڈینر میں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی پارٹی آپ کے گھر میں تو اس کو سائیڈ لائن ڈیش سرف کر سکتے ہیں سپیگٹی پسند ہوتی ہے بچوں کو بھئی اور بڑوں کو بھی ہر گھر میں بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے آپ کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کمال کی ہماری سپیگٹی تیار ہوئی ہے اس کو ٹرائ کریے گا اور مجھے بتائیے گا یہ کیسی لگی ہے آپ چلیں اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں یہ ہاں میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں ہم بہت ہی مزیدار سپیگٹی ہماری تیار ہوئی ہے حادیہ کو دیجئے اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملوں گی آپ سے نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان